بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا یہ پہلا دن ہے اور صلاة التراوی کے بعد آج ہمارا پہلا درس ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے تیس انتیس راتوں میں جہاں منزل پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے مختلف صورتوں کے مضامین کو بھی اور اس کے سبجکس کو بھی بیان کریں گے لیکن آج کسی صورت کو بیان کرنے سے پہلے اور صورت کے کانٹنٹس کو بیان کرنے سے پہلے مضامین کو بیان کرنے سے پہلے ایک بریف گفتگو ہم قرآن مجید اور اس کے مختلف معانی و مفاہم کے حوالے سے کریں گے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے وہی ہے جو قلب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی عز و جلہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھتا ہے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اسی طرح اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ رکھتا ہے دیگر انبیاء اگرام مختلف اوقات میں مختلف ٹائم پر مختلف لوگوں کے لیے آتے رہے مختلف قوموں کے لیے قبیلوں کے لیے تو ان پر نازل ہونے والا کلام بھی اس دور تک کے لیے خاص تھا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا لیکن چونکہ اس قرآن نے قیامت تک رہنا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا اور فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو بنیادی طور پر وحی کی ضرورت کیا پڑی جو ڈیوائن ریولیشن ہے اس کی کیا ضرورت تھی اگر اس کو بنیادی طور پر بریفلی سمجھیں تو انسان اپنی لائف میں کچھ چیزوں کا محتاج ہے اور ریگارڈلیس او اس ریس کلر اس کے زبان رنگ نسل علاقے سے قطع نظر وہ کچھ چیزوں کا محتاج ہے انسان روٹی کا محتاج ہے انسان پیٹ بھرنے کے لیے غزہ کا محتاج ہے اپنے بدن کو ڈھاپنے کے لیے انسان لباس کا محتاج ہے اور رہنے کے لیے انسان مکان کا محتاج ہے یہ تین بنیادی ضرورتیں ہیں جس کو ہم عام استعلا میں روٹی کپڑا اور مکان کہتے ہیں اور اس کے علاوے ایک چوتھی چیز ہے اپنی شہوی ضروریات اور افضائش نسل کے لیے کہ انسان کی نسل بڑھتی رہے اس افضائش نسل کے لیے انسان نکاح کا محتاج ہے تو نکاح سے انسانیت کی نسل باقی ہے اور روٹی کپڑا اور مکان غزہ سے حیات کا سلسلہ قائم ہے کپڑے سے بندیا اپنے بدن کو ڈھاپتا ہے اور موسمی اثارات سے محفوظ رہتا ہے اور مکان اس کو رہنے کے لیے چاہیے اب یہ کم از کم چار بنیادی ضرورتیں انسان کی روٹی کپڑا مکان اور پھر اس کے ساتھ افضائش نسل کے لیے اس کا نکاح ان چار چیزوں کے بغیر دنیا کا کوئی انسان نہیں رہ سکتا اس چاہے وہ افریقہ کا ہو امریکہ کا ہو کالا ہو گورا ہو دہاتی ہو شہری ہو یہ چیزیں ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہیں اور بنیادی نیڈ میں سے ہیں پہلی تین چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد چوتھی افضائش نسل والی اب یہ چار چیزیں جس کو انسان ہر انسان کی ضرورت ہے حاصل کرنے کا طریقہ اگر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا کہ ہر بند اپنی مرضی سے روٹی حاصل کرے اپنی مرضی سے اپنے لباس حاصل کرے اپنی مرضی سے اپنا مکان بنائے اپنی نظر سے اپنی نسل بڑھائے تو دنیا میں ہمیشہ انارکی ہوتی اور دنیا میں ہمیشہ فائٹ ہوتی دنیا میں بہت بڑی جنگ ہوتی اور دنیا میں بہت بڑا فتنہ ہوتا سارے مگانوں کا مالک ہوتا جو طاقتور ہوتا وہ اپنی نسل کے لیے انسان کی حرمت اور عورت کی تقدس کو پامال کرتا اور جو کمزور ہوتا اسے اپنے تن ڈھابنے کے لیے لباس نہ ملتا پیٹ بھرنے کے لیے غزا نہ ملتی رہنے کے لیے مگان نہ ملتا جس کو ہم جنگل کا قانون دیتے ہیں جنگل میں کیا ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مل سکتا ہے جو پاورفل نہیں اس کو کچھ نہیں ملتا جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی غزا بھی حاصل کر سکتا ہے زندہ رہنے کا بھی اسے حق ہے لیکن جو کمزور ہیں اسے جنگل میں رہنے کا حق نہیں ہے ہر بڑا چھوٹے کو مارنے کے لیے تیار ہے اور ہر طاقتور کمزور کو کل کرنے کے لیے قطر کرنے کے لیے تیار ہے اور ہر طاقتور کمزور کو اس کے گھنسلے سے اس کے گھر سے اس کے غار سے نکاننے کے لیے تیار ہے تو اگر انسانوں میں بھی اس طرح کوئی قائدہ نہ ہوتا کوئی قانون نہ ہوتا کوئی ذابطہ نہ ہوتا تو وہی جنگل کا قانون انسانوں میں بھی ہوتا جس کی لاتھی اس کی بینس اس لیے اب ان چیزوں کے لیے جو قانون بنے ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے تھے یا تو انسان یہ قانون بنائے لیکن انسان جب بھی قانون بنائے گا وہ ہمیشہ بنانے والے کے اپنے مفاد کو پیشہ نظر رکھے گا آپ دنیا میں اس وقت جتنی جنگیں دیکھتے ہیں جن کو آپ لیگل وور کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر طاقتور اپنی مرضی کا ایک لوہ بناتا ہے اور اس کو اوروں پر امپوز کرتا ہے اور اوروں پر اسے فورسفلی منوانے کی کوشش کرتا ہے اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو وہ قانون ماننا ہوتا ہے ان کو وضافتیں ماننے ہوتے ہیں جب کہ اس کے پاس کوئی آکشن نہیں ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو جو بھی قانون بنانے والا ہے اگر وہ طاقتور ہے اگر وہ پاورفل ہے تو وہ اپنی مرضی کا ایسا قانون بنائے گا جس میں اس کا فائدہ ہو ہمیشہ اپنے مفاد کو مقدم رکھے گا ہمیشہ اپنے فائدے کو مکرم رکھے گا اور جب بھی انسانوں نے قوانین بنائے ہیں ان میں یہ چیز ہمیشہ پیشے نظر رہی ہے کسی نے اپنی نسل کی بقا کے لیے قانون بنایا تو وہاں ریسیزم کو فروغ دیا کسی نے اپنی دولت کو بچانے کے لیے قانون بنایا تو اس نے کیپیٹلیزم کو فروغ دیا کسی نے کوئی جہاں بھی انسانی قوانین ہے آپ کو اس کے اندر بنانے والے کا اپنا مفاد ہمیشہ پہلے نظر آئے گا وہ دیکھے گا کہ اس میں میری سیکیورٹی کیا ہے یا جو میری قوم ہے میرا قبیلہ ہے میرے افراد ہیں ان کی اس میں کیا سیکیورٹی ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیے بغیر کبھی بھی کوئی قانون والا غیر جاند دال ہو کر امپارشل ہو کر قانون نہیں بنا سکتا تو بغیر قانون کے اگر چھوڑیں تو جنگل کا قانون ہے اور اگر فقط افراد کے ذمہ قانون کر لیتے تو اس میں ہمیشہ انسانی ہسٹری بتاتی ہے کہ بنانے والے نے اپنے مفاد کو پہلے دیکھا ہے اپنے رائٹس کو پہلے دیکھا ہے اور اپنے بینیفٹس کو پہلے دیکھا ہے اور ان بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے دیگر قوموں کا استحصال کیا ہے ان پر ظلم کیا ہے اور ان کو ہمیشہ قیصہ ہے ان کو غلام بنایا ہے اسی لیے بادشاہ لوگوں کو غلام بنانے کے قوانی بناتے تھے لوگوں کو سلیوری جو دنیا میں ہوگی ہے یہ بھی اسی قانون کی وجہ سے ہے اور دنیا میں جو قتل ہوئے اسی قانون کی وجہ سے ہیں جو قومیں محکوم رہی ہیں وہ بھی اسی قانون کی وجہ سے ہیں کہ حاکم نے رولر نے اپنا ایک قانون بنایا تو بغیر قانون کے بھی انسان نہیں رہ سکتا اگر بغیر قانون کے ہو تو جنگل کا لوگ ہوگا اور قانون اگر لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو لوڈ اپنا مفاد دیکھتے ہیں اس لیے انسانی معاشرے میں ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی ایک ایسے لوڈ کی ضرورت تھی کہ جس میں ہر انسان کو اس کا بنیادی حق ملے اور بنانے والے کا اس میں اپنا کوئی مفاد نہ ہو تو مخلوق جب بھی بناتی ہے اپنا فائدہ سوچتی ہے خالقِ کائنات نے انسانیت کے لیے جو قانون بنایا وہ وہی کی شکل میں ہمیں ملا اس لیے دنیا کا سب سے مقدس قانون اور دنیا کے سب سے مقدس لوگ کی کتاب اور سب سے زیادہ انسان کی رائٹس جیسے ہیومن رائٹس کہتے ہیں اس کو امپارشری بیان کرنے والا بغیر کسی جاندداری کے بغیر کسی کا سائد لیے ہوئے بغیر کسی کا ساتھ لیے ہوئے اگر دنیا کا کوئی قانون ہے تو وہ قرآن کا قانون ہے اس لیے کہ بنانے والے کا اپنا ذاتی کوئی مفاد اس میں نہیں ہے بندوں سے مقابلے کی شکل میں کمپیٹیشن کی شکل میں کسی بادشاہ کی طرح کسی رولن کی طرح یا کسی جماعت کی طرح جن کے اپنے اہداف اور اپنے اغراض ہوتے ہیں ان تمام اہداف سے اور جو ہیڈن ایجنڈاز ہوتے ہیں ان سے پاک قانون اگر انسانوں کے لیے بنا ہے تو وہ اللہ کی وحی ہے جس کو رب کائنات انبیاء اکرام کو ادا فرماتا ہے اس لیے وحی کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں اور آغاز انسانیت سے آغاز کائنات سے اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو تخلیق کیا تو ساتھ ساتھ وہی کا سلسلہ بھی دیا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے یہ جس کو ہم ڈیوائن ریبلیشن کہتے ہیں در حقیقت یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں کہ بندہ زندگی کیسے گزارے اپنے آپ کو بھی پہچانے اور اپنے رائٹ کو بھی پہچانے جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا وہ اپنے رائٹ کو کیسے پہچانے گا تو ذات کی معرفت کہ وہ کون ہے اور اپنے رائٹ کی معرفت کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور ان حقوق کو آسل کرنے کے لیے طریقے کیا ہیں ان سارے طریقوں کا نام اور اس سارے خلاصے اور قانون کا نام اللہ کی وہی ہے ڈیوائن ریبلیشن ہے جو پروفٹ کے ذریعے اللہ تعالی انسانوں کو عطا فرماتا ہے یہ آپ کے ذہن میں آئے گا یہ خیال آسکتا ہے کہ پروفٹ کے ذریعے اگر اللہ تعالی عطا فرماتا ہے تو وہی اللہ کی طرف سے ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اور امپارسل ہو کر ہے تو پھر ہر انسان پر وہی کیوں نہیں اترتی اگر وہی کا حصر جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے بیان فرمائی اگر انبیاء پر نہ ہوتی اور ہر بندے کو وہی ہوتی تو زمانے میں پھر ایک کنارکی ہوتی کہ ہر بندہ دعوی کرتا کہ اسے وہی ہوئی ہے پھر یہ ہوتا کہ انسان نفس کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے جو جرم کرتا ہے جو غلطی کرتا ہے کبھی اس پر آگاہ نہیں ہوتا وہ کیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا اب اگر آپ اسے پوچھتے کہ وائیو کلڈ ہیں آپ نے اس کو کیوں قتل کیا وہ کہتا مجھے گیوان ریولیشن ہوئی تھی کہ اس کو قتل کر دو میں نے قتل کر دیا کوئی کسی کے عزت سے خیلتا ہے کوئی پوچھے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا اس معصوم کی عزت سے کیوں کھیلے تو کہے گا کہ مجھے وحی بھی دی اس لیے میرے کے تو دنیا میں ایک تماشا بن جاتا اس لیے کہ یہ خالق کی طرف سے نازل ہونے والا ایک ضابطہ ہے تو ہر انسان کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ وحی کا مزاق بنا ہے اور وحی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے اور اس کو کھلوار بنا کر اپنی انا اور تسکین کے جو ایکشن ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف منصوب کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت تک پہنچانے کے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا وہ کائنات کی مخلوق کی سب سے باقیزہ جماعت تھی جسے جماعت انبیاء کہتے ہیں اور انہیں سب سے باقیزہ افراد کو عطا کیا ہر بندے کو نہیں دیا یہ تاکہ ہر بندہ اس وحی کے سہارے سے شیطان کے غلام نفس کے غلام گناہ کرنے والے اپنی مرضی سے کوئی گناہ نہ کر سکیں اور اس گناہ کو اللہ کی طرف منصوب نہ کریں اپنی خطاؤں کو اللہ کی طرف منصوب نہ کریں اپنے نفس کو اللہ کی طرف منصوب نہ کریں اپنے شیطانی حرکات اور عامال کو اللہ کی طرف منصوب نہ کریں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی جو سب سے پاقیزہ جماعت تھی جن کے عدل پر جن کے تقوی پر جن کی طہارت پر جن کے اخلاق پر جن کے کردار پر اپنے تو اپنے دشمنوں کو بھی اعتراض کرنے کی جرعت نہ ہو ان اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اس میسیج کے لئے منتخب کیا اور اس کو کہتے ہیں جماعت انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء گزرے وہ سارے معصوم تھے معصوم کا مطلب کہ انہوں نے کوئی نہ خطا کی نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا نہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نہ اللہ کی معصیت کی بلکہ وہ پروٹیکٹڈ تھے اللہ کی طرف سے بچے ہوئے تھے معصوم تھے چوزن پیپل تھے اللہ سبانہ وتعالیٰ کے منتخب بندے تھے اللہ کے اللہ نے ان کا انتخاب جب کیا تو کائنات کی بہترین مخلوق کا انتخاب کی تو یہ بات میں سمجھ میں آگئی کہ اگر وہی کا تعلق مجھ سے ہے آپ سے ہے تو میرا لاؤ مجھے ملنا چاہیے تھا میرا لاؤ پیغمبر کو کیوں ملا ہے اگر اس ذابطے کا تعلق عام انسانیت کے ساتھ ہے تو ہر انسان کو وہ کچھ ملنی چاہیے تھی صرف نبیوں کو کی ملی اس لیے کہ انسانوں میں اس کو استعمال کر کے شیطان اور نفس کے ذریعے سے مزید انار کی پھیل سکتی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس لاؤ کے اور انسانیت کے بلا اور ویل فیر کا جو سسٹم ہے اس کے لیے جماعت انبیاء کو منتخب کیا اور جب اس بیسک میسج کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ انسان جس قرآن کو مانتا ہے یہ قرآن یہ دیوائن ریبلیشن یہ فائنل میسج آف اللہ سبحانہ وتعالی یہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے اور اس کا موضوع بھی اس لیے انسان ہے کہ انسان کے معاملات سارے کے سارے اس قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں اب ایک بات یہ ہو سکتی تھی کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے پوری مخلوق میں سب سے افضل جو ہے انسان ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف دیا ہے وہ عقل کا دیا ہے تو عقل کیا انسان کی کافی نہیں تھی کہ اس سے رائٹ اور روم کا فیصلہ کر سکے یا اس سے اپنی زندگی ڈیسائیڈ کر سکے یا عقل کی بنیاد پر وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ میں نے اپنی روزی کیسے کمانی ہے میں نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے میں نے ڈیل لوگوں سے کیسے کرنی ہے تو علماء نے کہا کہ عقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے دو چیزیں ہیں انسان کے پاس ایک ہے عقل اور ایک ہے خواس فائیو سینسز یہ فائیو سینسز جو ہیں انسان کو اللہ نے دیے ہیں ان سے جو بندہ معلومات لیتا ہے عقل کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کرتا ہے جیسے دیکھنے والی چیز آنکھ سے دیکھتا ہے پھر اسے فیڈ کرتا ہے عقل میں سونگنے والی چیز ناکھ سے سنتا ہے پھر عقل میں فیڈ کرتا ہے سننے والی آغازوں کان سے سنتا ہے پھر عقل کی طرف جاتی ہے جو ذائقے والی چیزیں ہیں زبان سے چکتا ہے پھر اکل کی طرف جاتی ہے جو چھونے والی چیزیں ہیں ہاتھ سے اور جسم کے باقی حصوں سے زیادہ اس میں لبس ہاتھ میں چوتا ہے اور پھر اک ان چیزوں سے فائیو سنسز ہو گئے اور ایک اکل ہو گئی یہ چیزیں انسان کی سب سے بڑی گائیڈ ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے اکل کی وجہ سے انسان سب سے محترم ہے مگر یہ فائیو سنسز بھی کمپلیٹ گائیڈنس نہیں دے سکتی ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ فائیو سنسز جب خراب ہو جائیں تو بعض اوقات رونگ ڈیسین کی طرف لے جاتی ہے مثلا شہد بہت میٹھا ہے شہد جو ہے میٹھا ہے لیکن اگر کسی کی زبان کڑوی ہو اور اس کو ایسی بیماری ہے جس سے زبان پر چیزیں کڑوی لگتی ہیں آپ اس کو شہد دیں زبان پر کہیں گے یہ شہد کڑوی ہو گئے زبان کا کام ہے کسی چیز کا ٹیسٹ بتانا کہ یہ کڑوی ہے میٹھا ہے پھیکا ہے لیکن اگر زبان کسی کی خراب ہو جائے اور اس کی سنس خراب ہو جائے اس کو زبان پر رکھے گا تو اس کو جائے تو کڑنا کے کڑوی نہیں وہ تو میٹھا ہے آنکھ بھی دھوکہ کھاتی ہے آپ کسی ٹرین میں بس میں بیٹھے ہوں آپ کی بہت دور آپ کے سامنے درخت لگے ہو جب ٹرین تیزی سے گزرتی ہے بس تیزی سے گزرتی ہے تو بعض اوقات بندے کو ایسے لگتا جسے ٹرین نہیں چل رہی ہے بلکہ وہ جو درخت ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں تو آنکھوں کے دھوکے ہم صبح و شام دیکھتے ہیں سنسز کے دھوکے صبح و شام دیکھتے ہیں تو سنس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام نہیں ارکھا اب آپ کہیں گے اکل پر چھوڑ دیتا اکل تو بڑی چیز ہے اکل پر بھی اللہ نے دنیا کا نظام اس نے نہیں چھوڑا کہ بعض اوقات اکل بھی غلط فیصلے کرتی ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکل جیسے سمجھ بوجھ دی ہے بعض اوقات یہ اکل بھی صحیح فیصلہ نہیں کرتی مثلا ایک بندہ بہت ماردار ہے پیسے والا شخص ہے اس کے پاس کوئی غریب آئے اور کہے کہ مجھے کچھ پیسے دے تو ضرورت مند ہے اکل اس کو عموما کہتی ہے نہیں اسے بچا کر رکھو اسے سیف کر رکھو کل مشکل وقت نے تمہیں کام آئی یہ جو کنجوسی پیدا ہوتی یہ بندے میں بخیری پیدا ہوتی یہ اکل کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا تعلق فائیو سنسز کے ساتھ تو نہیں ہے نا وہ آنکھ سے دیکھ کر نا نہیں کرتا غریب کو یا وہ کان سے سن کر نا نہیں کرتا یا وہ زبان سے چک کر اس کو نا نہیں کرتا وہ اس کو دیکھتا ہے اندر اکل میں کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے اکل میں حساب کتاب کرتا ہے کہ یہ پانچ ہزار میرے پاس ہیں اگر میں نے یہ مسجد میں دے دی یہ میں نے ڈونیشن میں دے دی تو اس کے بعد کل میرا کیا بنے گا کل میرا بچہ بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا کل میری بیٹی بیمار ہوگی تو کیا ہوگا یہ جب بندہ انالائز کرتا ہے اکل کی بنیاد پر کارے خیر سے رک جاتا ہے تو کہا کہ خیر کے کام سے اکل کی بنیاد پر رکھنا اس کا ہم نے ہزاروں مرتبہ تجربہ کیا ہے جبکہ حسن سلوک لوگوں کے ساتھ مروت کسی کے کام آنا یہ ایسا اخلاق ہے جو انسان کی پہچان ہے وہ اخلاق جو انسان کی پہچان ہے اس اخلاق سے رکھنے والی چیز کیا ہے اس کی عقل ہے حالانکہ پانچ ہزار میں سے پانچ نہ دے اس کو پانچ سو کی ضرورت ہوگی لیکن وہ سمجھتا نہیں یہ کم ہو جائیں گے سو کے دے دے اس کو سو کی ضرورت ہوگی ایسے ایسے بخیل بھی ہوتے سو بھی دینے پر تیار نہیں ہوتے یہ میں نے ایک جرنل مثال دی ہے صرف ایک مثال ساتھا مثال ورنہ ہزاروں ایسی مثال ہیں کہ عقل ہمیں خلط ڈیسین کی طرف لے جاتی ہے حالانکہ وہ اخلاقیات کے خلاف ہوتا ہے وہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہوتا ہے رواداری کے خلاف ہوتا ہے ایک بندے کا بہت بڑا بلہ ہے بہت بڑا بملو ہے اس کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں ہیں ایک کے بجائے چار بیٹ پڑے ہوئے ہیں لیکن ڈیکوریشن کے نام پر اور بیوٹی کے نام پر چار بیٹ رکھے ہیں کہتا ہے یہ اس کورنر کو کورنر کو کورنر کرتا ہے یہ اس کورنر کو کورنر کو کورنر کرتا ہے بڑا بیوٹی فل لگتا ہے بڑا بیوٹی فل منظر ہے لیکن ایک بندہ ہے جس کے گھر میں بچے کو سلانے کے لیے لٹانے کے لیے سادہ چار بائی بھی نہیں ہے اس کو دینے کے لیے امادہ نہیں ہوا اسے کیوں نہیں دیتے اب واقل کیسے کہتا ہے کہ نہیں اس سے میری بیوٹی جو گھر کیوں متاثر ہوتی ہے ہزاروں ایسی مثالیں ہیں کہ اکر کی بنیاد پر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں فقط اپنا مفاظ سوچتے ہیں تو نہ اقل انسان کی کامی رہنما ہے نہ فائل سنسل رہنما ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لئے وحی کا سنسل عطا کیا اور اس وحی کو جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا کیا اس کو کمال تک جب پہنچایا تو وہ قلب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور اس وحی کا نام قرآن ہے اور اب جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ قرآن اس کے اسماع کی طرف جانے سے پہلے ہم اس کا بیسک تعرف کراتے ہیں کہ قرآن کس کو کہتے ہیں قرآن جو ہے اس اللہ کی وحی کو کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جس کے مانا بھی اللہ کی طرف سے یہ جو وحی ہے یہ دو قسم کی تھی ایک کو وحی مطلو کہتے ہیں اور ایک کو وحی غیر مطلو کہتے ہیں مطلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا اس کی تلاوت کرنا اور غیر مطلو کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت نہ کرنا جو وحی مطلو ہے وہ قرآن ہے یعنی ایسی وحی اللہ کی طرف سے کہ جس کے لفظ بھی وہی ہیں اور اس کی میننگ بھی وحی مانا بھی وہی ہے وہ قرآن کی شکل میں وحی ہے اور اس کو وحی مطلوع کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے اس کا پڑھنا سواب ہے اس کی تلاوت سواب ہے نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے تراوی میں اسے پڑھا جاتا ہے نوافن میں اسے پڑھا جاتا ہے فرائز میں اسے پڑھا جاتا ہے چونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو ریسائٹ کیا جاتا ہے اور کوئی اس کے مطلب کو سمجھے یا نہ سمجھے کوئی اس کے مفہوم کو سمجھے یا نہ سمجھے لغزوں کی تلاوت بھی ثواب ہے اس لئے اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری وحی غیر مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ وہ وحی ہے جس میں اس کی مینی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوئی مگر ورڈز خود رسول اللہ کے تھے الفاظ جو ہیں وہ رسول اللہ کے تھے اور اس کو جو غیر مطلوع وحی ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں تو اب حدیث اور قرآن کا یہ فرق ہوا حدیث بھی وحی ہے قرآن بھی وحی ہے لیکن قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے اور فرق دونوں میں کیا ہے کہ قرآن میں لفظ بھی اللہ کی طرف سے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے حدیث میں لفظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکے ہیں لیکن میننگ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے چونکہ نبی جو بھی کہتا اللہ کی حکم کے بغیر نہیں کہتا نبی جو بھی کہتا ہے لیکن اگر لفظ بھی محفوظ رہیں تو اس کو وحیہ مطلق کہتے ہیں وہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے اگر لفظ مونا ہون الفاظ حضور کی اپنے ہون اس سے وحیہ غیر مطلق کہتے ہیں اور وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس قرآن مجید کو جس سے وحیہ مطلق کہتے ہیں اس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے اٹھا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی ہم ہی اس کی پروٹیکشن کرنے والے ہیں اور اس کی پروٹیکشن آپ دیکھیں کہ آج پندرہ سو سال گزرنے کو ہے آج تک دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں کوئی ایک لیم نہیں کر سکتا کہ اس کے ہر ورڈ ہر شد ہر لفظ جیسے رائٹر نے لکھے تھے یا جیسے فرس ٹائم انہیں دیا گیا تھا آج تک اسی طرح پروٹیکٹڈ ہیں لیکن قرآن کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ جس طرح یہ رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوئے تھے اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو سنائے اور صحابہ نے سن کر اسی طرح رسول اللہ سے لکھ کر انہیں محفوظ کیا اور اس دور سے لے کر آج تک وہ الفاظ اور اس کے معنی اسی طرح محفوظ ہیں کوئی ایک لفظ کا نہ اس میں اضافہ کر سکا ہے نہ اس میں کمی کر سکا ہے تو یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز ہے وحی مطلو کی شکل میں جس کا ہم ذکر کریں گے وحی غیر مطلو جو حدیث ہے اس کے لیے ہمارا الکس ٹوپک ہوگا اس کے لیے ہمارا سپریٹ ٹوپک ہوگا جس پر ہم گفتگو کریں گے اس قرآن مجید کے اعجازات کو اگر میں بیان کروں بیشمار اعجازات اعجاز سے مراد معجز کرنے والا یعنی عاجز کرنے والا کہ کوئی بندہ اس کا توڑ نہ پیش کر سکے تو قرآن مجید کے بیشمار اعجازات ہیں اور ان میں سے جو سب سے بڑا قرآن مجید کا اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو بھی کہا ہے وہ ویسا ہی ہوا ہے جیسے قرآن نے کہا میں چند مثالیں بڑی کوئک لی آپ کو دیتا ہوں ریفرنسز آپ بعد میں دیکھنا جیسے سورہ فتح کی ورس نمبر ٹونٹی ایٹھ ہے کہ اللہ نے فرمایا وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دیں اب یہ ورس آپ اس کو کمپیر کریں رسول اللہ کے ساتھ کہ کن مشکل حالات میں رسول اللہ نے دین کا پیغام پہ جایا جب مکہ میں تیرہ سو سال تک چند سو لوگ بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کرتے اینیمیز مدینہ میں ہیں بڑے بڑے کفار مدینہ میں ہیں بڑے بڑے لشکر ہیں بڑے بڑے ٹرائب رسول اللہ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں لوگ کہتے تھے اس کا نام و نشان نہیں رہے گا لوگ مایوسی کی باتیں کرتے تھے لیکن قرآن نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہو یہ تو کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں ختم ہو کہ میرے محبوب یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں ساری کائنات میں یہ دین چلے گا تو اس تاریخ دور میں جب یہاں پر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دین کائنات میں چلے گا وہ کہتے تھے یہ مکہ میں بھی نہیں چلے گا مدینہ میں کوئی سے چلنے نہ دے گا اس کو مٹا دے گا اللہ نے اس دین کو ساری کائنات میں غالب ہونے کا اس وقت اعلان کیا آج پندر سو سال گزر گئے ہیں جو قرآن نے کہا اس سے بڑی حقیقت ہوئی نہیں کامیابی کے وقت پرڈکشن کرنا آسان ہوتا ہے ناکامی کے اور جب حالات موافقنا اس وقت پرڈکشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے مزامین ہیں قرآن مجید کے اجاز کے حوالے سے میں آج ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لئے میں اسی پر اپنی گفتگو رکھوں گا اور کل انشاءاللہ میں پھر جب قرآن مجید کے انٹرڈکشن کی بات کروں گا تو دو تین مزامین ہمیں اکٹھے بیان کریں گے تفسیر کے حوالے سے قرآن کے اسما کے حوالے سے اور قرآن کے اعجاز کے حوالے سے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو قرآن کو دیگر کتابوں سے منفرد کرتی ہیں اور اسے انتیازی شان بخشتی ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کا بیان کریں گے آج کے لئے اتنا ہی درس کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين